مدین صاحب قاسمی محتمیم جامعہ ابو بکر صدیق آپ کے سامنے حاضر ہیں مدین صاحب قاسمی محتمیم جامعہ ابو بکر صدیق آپ کے سامنے حاضر ہیں مدین صاحب قاسمی محتمیم جامعہ ابو بکر صدیق آپ کے سامنے حاضر ہیں مدین صاحب قاسمی محتمیم جامعہ ابو بکر صدیق آپ کے سامنے حاضر ہیں مدین صاحب قاسمی محتمیم جامعہ ابو بکر صدیق آپ کے سامنے حاضر ہیں مدین صاحب قاسمی محتمیم جامعہ ابو بکر صدیق آپ کے سامنے حاضر ہیں و اجابت الدعوة و اطباع الجنازت و تشمیت العاتس او کما قال مدین صاحب قاسمی محتمیم جامعہ ابو بکر صدیق آپ کے سامنے حاضر ہیں اسٹیج کے علاوہ حاضران مجلیس اور پردہ نشین ماں و بہنیں وقت بھی قلت ہے اور ہمارے درمیان میں صاحب نزبت بزرگ حضرت مولانا علامہ الحاج محمد فاروق صاحب محتمیم جامعہ ابو جامعہ اشرف العلوم کندرہ پڑا وہ بھی حاضر ہونے والے ہیں لہٰذا میں مختصرا دو چند باتیں کہہ کر انشاءاللہ تعالی رخصت ہو جاؤں گا اللہ کا فضل اور کرم احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں دین کی نزبت سے کچھ بات کہنے اور سننے کی اللہ تعفیق انایت فرمائی ہے ہمارے اور آپ کے محبوب سمڑا نہیں بلکہ صوبہ اڑیسہ کے مشہور اک مقبول الحاج شیخ مطلوب علی صاحب کے نام سے عصال سواب کا یہ جلسہ قائم کیا گیا ہے میرے محترم بزرگو دوستو اس جلسے کی نزبت اس جلسے کی نقاط کا مقصد محض ایسہال سواب ہے یعنی جتنی باتیں دین کی ہماری آب کی ہوں گی جتنی واضع نصیت ہوں گی اس کا سواب ان کے روح اور ان کے قبروں کو اللہ آرام کا ذریعہ بنائے جنت الفردوس مجھے کا عطا فرمائے میں نے آف ادرات کے سامنے کے حدیث قلابت کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مسلمان پر پانچ طریقے کا حق ہے جب وہ سلام کرے تو سلام کا جواب دے جو معاشرے میں اسلام نے ہمیں تلقین ہمیں جو باتیں بتائی ہیں میرے محترم بزرگو دوستو وہ معاشرے کا صحیح نظام اگر ہماری زندگی میں آ جائے اس پہ عمل کرنے والے ہو جائے دنیا بھی ہمارے لئے اور آخرت بھی ہمارے لئے قیمتی بن جائے گی جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے سامنے ہو جائے تو پہرے سلام کرے اور سلام کے بعد کو جواب دے جواب دینا یہ واجب ہے لیکن میرے محترم بزرگو دوستو سلام کی اہمیت کمرو سمجھتے بھی نہیں ہیں اور انتظار میں کہتے ہیں کہ سلام میرا کوئی کر لے مجھے آ کر کوئی کر لے ہم سلام میں سبخت نہیں کرتے ہیں سلام میں پیش بھی نہیں کرتے ہیں تو سب سے بڑا یہ معاملہ ہمارے پاس کمی اخلاق کی بھی کمی ہے ہمارے معاشر میں سب سے بڑی برائی ہے سلام کو عام کرنے کا حکم ہے آپ نے فرمایا سلام کو عام کرو اور بھوکوں کو کھانا کھلاو اور رات میں جب لوگ سوتے رہے تم قیام کرو تحجد کی نماز پڑھا کرو میرے محترم بزرگو دوستو سلام کی اتنی بڑی اہمیت ہے اور دوسرے مجھے فرمایا اعادت المریض اپنے مریض کی اعادت کرو کوئی پڑوس تمہارا بیمار ہے تمہارے شدار میں کوئی بیمار ہے تمہارا بھائی بیمار ہے اور میرے محترم بزرگو دوستو تمہارا پڑوس میں کوئی بیمار ہوتا ہے ہم دیکھنے تک بھی نہیں جاتے ہیں حالانکہ پڑوس سے یا کسی مریض کی اعادت کرنے کا جو سواب ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اگر کوئی مریض کی اعادت کر جاتا ہے اگر شبہ کو جاتا ہے تو شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعائے مغفرت فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی شام کو جاتا ہے تو صبح تک اس کو ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعائے خیر فرماتے ہیں اتنی بڑی فضیلت ہے ایک مریض کو ایک بیماری آدمی کو دیکھنے کا اور تیسرا فرمایا وَيْتِبَاعُ الْجَنَائِزْ اور تم جنازے میں اگر کسی کے جنازہ تمہیں مؤسر ہو جائے تمہارے محلے میں کسی کے انتقال ہو جائے تمہارے پڑوس میں کسی کے انتقال ہو جائے یا تمہیں کسی اپنے عزیز کی خبر مل جائے تو جنازے میں شرک ہونا چاہیے یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے اور میرے محترم بجرک دوستو چہتا ہے وَيْجَابَةُ دَعْوَتِ اگر تمہیں کوئی دعوت دے تو دعوت کو قبول کرنا چاہیے اگر آپ کو بلائے گھر میں دعوت کا مطلب نہیں ہے کہ دعوت شراجی ہو جائے بریانی ہو پلاہ اس کا مطلب نہیں ہے آپ کو گھر میں بلائیا ہے اگر آپ کو تو توفیق ہے کب چائے کی بھی ایک بسکے کی بھی میرے محترم بجرک دوستو اس کی زیافت کرنی چاہیے جو سخص زیافت کرتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا مَنْ قَانَ يُمْنِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَلْيُقْرِمْ ذَعِفَاً اللہ اس کے رسول پر اس کا ایمان ہے آخرت پر ایمان ہے اس کو چاہیے کہ مہمان کی عزت اکرام کریں اور آپ نے فرمایا آخر میں فرمایا اُتَشْمِيطُ الْعَاطِسِ اگر کسی نے آپ کے سامنے میں چھیک آئی اس نے الہمدللہ کہہ دیا اس کے جواب میں آپ کا یہ حق ہے يَرْحَمَكُمُ اللَّهِ یہ کہنے کا حق ہے تو میرے محترم بزرگ و دوستو اسلام کے چھوٹے چھوٹی باتیں جو ہیں ہم لوگ سننے کی سمجھنے کی کوشش کریں اور جانیں کہ ہمارے اسلام میں ہمارے دین میں ہمارے تعلیمات میں ہمارے قرآن و حدیث میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں معاشرے کو بنانے کیلئے بتنا بنا بتائی گئی ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق انعائد فرمائے و آخر دعوانا لہم اللہ رب العالمين